بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو شاہ و قزین میں ہوں میسیس حسن اور آج ہم بنا رہے ہیں دھے گی کورما مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے میں نے تقریبا ایک کلو چکن لیا ہے اور میرے پاس یہ ایک کپائل ہے اور دو یہ پیاز ہیں جنہیں میرے بیک سلائسیز کی صورت میں کٹ لیا اور یہ میرے پاس لسن ادرک ٹو ٹیبل سپون ہے جسے میں نے چوب کر لیا دوسرے مسائلہ جات میں میرے پاس یہ زیرہ ہے تقریبا ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے یہ بادیان کے پھول ہیں سوری اور یہ بادیان کے پھول ہیں اور اس کے بعد چیفل جاویت کی لونگ پانس آر لونگ ہیں علاچنہ اور یہ ڈالچینی ہے اس کے بعد ایک پیالی میرے پاس یہ دہیں ہیں اور یہ سباز علاچی ہے اس کو ہم نے گریش نہیں کرنا اسے گرینڈ نہیں کریں گے یہ اسی طرح سابت ڈالی جائے گی یہ نمک ہے میرے پاس آپ ہس کے ذائقہ ہوس کیجئے گا سورپ مرچ ہے ون ٹی سپون ہے اور یہ سوکھا دنیا ون ٹیبل سپون ہے اور ون اینہ 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 وارٹر ٹی سپون میرے پاس کالی مرچ ہے اور یہ ہلتی پوڈر ہے ان سب کو ہم ڈالیں گے لیکن ان کو میں ابھی گرینڈ کر لوں گی یہ جو سابت مسائلہ جات ہیں یہ کور مکمی کے تمام مسائلہ جات کو میں نے مسائلہ جات کو گرینڈ کر لیا ہے اور یہ ہمارا کور مکمسائلہ رہی ہے یہ پین میں ہم آئی لائٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم پیاس کو گولڈن فرائی کریں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کی بابیرزو رہنا ہے اور ذکری اللہ ہی کرتے رہنا ہے اور دروڑے پاک پڑھتے رہنا ہے اس کو کورنے کو آپ ملادے پاک میں بھی بنایں اللہ ہمیں صلی اللہ محمد عوالہ آلی شحمت اتنا دروڑے پاک ہم پڑھیں گے اس نے ہی ہمارے حصار میں اللہ برکت اتا فرمائے گا اور ہم اس کو گولڈن فرائی ہونے تک اس کو میں پکا رہی ہیں ہمارا پیاس پیاس گولڈن فرائی پھار ہے دیکھیں پیاس گولڈن فرائی ہوگے تک ہمیں پکانا پیاس گولڈن فرائی یہ دیکھیں ہو گیا میں اس کو نکار رہی ہوں اب اس سائل میں میں چھکن اگ کر رہی ہوں اور ہم اس کو پکانے گیا اور ساتھ ہی ہم یہ لسل اگراتا پیسٹ اس کے اندر اگ کر دیں گے اور ہم اسے اچھی طرح چکن کو بھونیں گے اور اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کے اندر سے اس کی سمیل ہتم ہو جائے جب تک یہ گولڈن فرائی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر سباز علاچی اور جیسر مسالہ جگ ایڈ کریں گے 2-3 من کی بنائی کے بعد لسل کی سمیل ہتم ہونے کے بعد اپنے اس کے اندر یہ تمام مسالہ جگ ایڈ کریں گے اور بہت ہی طرح ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور اس کے اندر میں سباز علاچی ایڈ کریں گے اور اس کے اندر میں ایڈ کریں گے اور اس کے اندر میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر میں ڈام دوں گے تقریباً 5-7 منٹ پا کہ ہمارا چکن اچھی طرح جائے جائے اب دیکھیں ہمارا چکن بن گیا مسالے کی سمیل بہت خوبصورت آ رہی ہے ہمارا چکن دیکھیں اور یہ گھی بھی ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گے اس کے اندر تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح اندر تک گل جائے اس کو میں پانچ سے ساتھ نوک کے لئے چکن کو ڈام دوں گی اور اسے میڈیم آنچ میں بلکل سلو سی آنچ میں اسے پپنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ ہوگے ہمارے کورمے کو دیکھیں ہمارا کورمہ گل چکے اب اس کے اندر میں تھوڑے سے یہ بادام کٹے ہوئے یہ میں چھیل کر رکھی ہیں یہ ایڈ کروں گے ان کے اندر اور یہ میں اس کے اندر گرم سالہ ایڈ کر رہی ہوں یہ سوکھی ہوئی میتھی ہے سوکھی ہوئی میتھی ہے اب اس کو ہاتھ کے اوپر ڈال کے اس طرح اس کو اگر ہم ایسے ڈالیں گے اس کا روا بہت اچھا نکلتا ہے آپ اس طرح ٹکن کی کوانٹیٹی بیا سکتے ہیں پانچ کلو دس کلو جتنی چاہیں آپ کورمہ بنا سکتے ہیں مزیدار ہمارا کورمہ ریڈی ہے اور بس اس کے اندر فیو ڈروپس میں روک یوڑا ایڈ کر رہی ہوں یہ کورمہ ریڈی ہے موسیقی موسیقی